گلگرام میں آئے دن بیلڈرز کی منوانی دیکھنے کو ملتی ہے ایسا ایک معاملہ پالم بیہار میں دیکھنے کو ملا جہاں بیلڈرز نے آتنک مچا رکھا ہے کہنے کو تو پالم بیہار میں تین کمیونٹی سنٹر ہے لیکن لوگ استعمال ایک کا بھی نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے بیلڈرز کا ان پر عوید قبضہ ہو چکا ہے بیلڈرز کے پیسے کی بھوک نہ جانے کب ختم ہوگی نہ جانے اس بھوک کے چلتے کب تک بیلڈرز لوگوں کے حق مارتے رہیں گے بیلڈرز کا گھروں اور زمینوں پر قبضہ کوئی نئی بات نہیں ہے آئے دن ایسے معاملے سرکھیوں میں چھائے رہتے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ کروگرام کے پالم بیہار میں بھی دیکھنے کو ملا ہے جہاں بیلڈر پالم بیہار کے کمیونٹی سنٹر پر کنڈلی مار کر بیٹھے ہیں کہنے کو تو یہاں پر تین کمیونٹی سنٹر ہیں لیکن بس نام کے لوگوں کی مانے تو بیلڈرز نے ان کے ساتھ کمیونٹی سنٹر کے نام پر دھوکا کیا ہے جب سے پالم بیہار میں لوگوں کا رہنا شروع ہوا ہے تب سے ان کے ہاتھ کیول ایک کھنڈر ہی لگا ہے اور وہ بھی ان کی پہنچ سے کافی دور ہے یہ کلب انہوں نے بنایا ہے جو کی یہ کمیونٹی سنٹر کے لیے جگہ ہے اس کو کمیونٹی سنٹر بنا رکھا ہوا ہے انہوں نے بلکہ یہ تو ریڈرز نے اس کو مینڈر کرنا چاہیے میمبرز بھی جو ہیں وہ بہر کے بنا رکھے ہوئے ہیں پالم بیہار سے زیادہ یہ ایک سو کال کمیونٹی سنٹر ہے جو کی بلکل یہ ایکسٹریمنٹ پر ہے سی ٹو جو ہے بلکل لاسٹ بلوک ہے اور جو شروع کے بلوک ہیں وہ یہاں سے آلماسٹ پانچ کلومیٹر ہے تو اس کی حالات کو دیکھتے ہوئے ویسے بھی اس کو کو یوز بھی نہیں کرتا آپ جیسے اس کو اندر بھی آئے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو بتایا بھی جائے تو اس کو وہ پتا ہی نہیں کر سکتا اور اس کی بلڈنگ کی شکل دیکھ کے پتا لگ جاتا کہ یہ مطلب یوزیبل بھی نہیں ہے کمیونٹی سنٹر کے نام پر اس دھوکے سے لوگوں میں کافی گصہ ہے ان کا کہنا ہے کہ تین کمیونٹی سنٹر میں سے ایک بھی ان کے حصے میں نہیں ہے لگتار مینٹیننس چارج دینے کے بعد بھی وہ اس سویدھا سے محروم ہے تین کمیونٹی سنٹر میں سے ایک کو سیلیبریٹی ہومز نامک ہاؤزنگ سوسائٹی کو بیج دیا گیا ہے تو دوسرا کمرشیل کلب میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس کی میمبرشپ فیز اتنی زیادہ ہے کہ پالم بیہار کے نواسی افورڈ نہیں کر سکتے وہیں تیسرا کمیونٹی سنٹر کافی دور ہے اور اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے کہ کسی کا گھومنے کا دل ہی نہ کرے یہ کمیونٹی سنٹر تھا یہاں سیکٹر ٹو کے لیے بٹ یہ کمیونٹی سنٹر جو ہے انہاؤس کلب بیلٹ کر کے اور یہ کونڈو نومیوم کو بیج دیا گیا ہے جو کہ ریزیڈنس ہے پیسے لیے گئے ہیں ان کے اور وہ ایسے کلب اس کو یوز کرتے ہیں پالم بیہار ایک ایسی کلونی ہے جو پہلی ایسی پلوٹیڈ کلونی ہے جو بیلڈر سے مینٹیننس ہم نے آر ڈالیوی نے ٹیک آور کی ایک اپریل دوزار تیرہ سے ہمارے ساتھ انجسٹس کیا ریگارڈنگ کومیونٹی بیلڈنگز اور اس کے اندر کیا تھا کہ پالم بیہار کے تین کومیونٹی بیلڈنگز پاس تھی ایس پر لائیسنس کنڈیشنز جس کے اندر جو ہے سیکٹر ون کے اندر کلب سیکٹر ٹو کے اندر کومیونٹی سنٹر اور سیکٹر ٹری کے اندر ایک کومیونٹی سنٹر پالم بیہار کے لوگوں کے مطابق انہوں نے اس ماملے کی شکایت گروگرام کے ڈی سی آفیس سے لے کر چندیگر تک کی ہے لیکن کہیں بھی ان کی سنوائی نہیں ہوئی ہے ان کے حساب سے اس کی وجہ ویلڈرز اور پریشاسن کی ملی بھگت بھی ہو سکتی ہے آخر کب تک لوگوں کو ویلڈرز کی منمانی سہنی پڑے گی نہ جانے ان لوگوں کی گوہار سرکار تک کیوں نہیں پہنچتی اور اگر پہنچتی بھی ہے تو پریشاسن اس پر کوئی ٹھوس قدم کیوں نہیں اٹھاتا ہے گروگرام سراج ورما انڈیا نیوز حریانہ